بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلکولیشن آف دا پینشن گراس پینشن اب کیلکولیشن جو گراس پینشن ہے وہ ستر فیصد کر دی گئی جی آپ اس میں ستر فیصد جو ہے وہ پینشن لے سکتے ہیں اور تیس فیصد اس میں آپ گریجوٹی لے سکتے ہیں جو کہ پہلے پینتیس فیصد تھی اب اس کو کم کر کے تیس فیصد کر دیا گیا ہے اور اس کی جو ایوریج ہے وہ تین سالوں پر محدود کر دی گئی ہے آپ جب بھی ریٹائرمنٹ پر جائیں گے تو آخری جو تین جو آخری تین سال ہوں گے اس کی ایوریج نکالی جائے گی اس پہ آپ کو جو ہر پینشن ملے گی اور اس میں ستر فیصد آپ کو پینشن دی جائے گی اور تیس فیصد آپ کو گریجوٹی اس میں ملے گی اس کے علاوہ ارلی ریٹائرمنٹ پلنٹی اچھا اس میں ایک اور چیز ہے اگر پہلے تو یہ تھا کہ پچیس سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ پر پچپنس سال ہونا ضروری ہے آپ کے لیے ایج کا آپ وہ کہتے ہیں کہ اگر پچیس سال کے بعد آپ فوراں ریٹائرمنٹ پر جانا چاہتے ہیں تو تین فیصد آپ کو پینشن میں کمی دینی پڑے گی جی آپ کو یہ پلنٹی ادا کرنی پڑے گی کہ آپ فوری طور پر پینشن پر جانا چاہتے ہیں تو تین فیصد آپ کو اس میں جو ہے وہ پلنٹی ادا کرنی پڑے گی آپ کو سزا کے طور پر فیوچر انکریز پینشن تو اس میں جو پینشن ہے وہ انکریز اڈھاگ ریلیو جو ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہ انکریزنگ ہوگی فیملی پینشن میں خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے فیملی پینشن جو لوگ پینشن پر چلے جاتے ہیں دورانے صورت وفات پا جاتے ہیں ان کے جو لوہکین ہوتے ہیں ان کو دس سال تک جو ہے وہ پینشن ملے گی اگر اس کی بیوی ہے یا اس کی مطلب خامد فوت ہو گیا تو بیوی اگر بیوی فوت ہو گیا تو خامد کے لیے بیس سال تک انہوں نے ایج رکھتی ہے لیکن میکسیمم اگر اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتی ہیں جو مطلب رشتہ دار اگر بیوی بھی نہیں ہے تو بھائی ہیں یا اس کی بیوی ہے یا کوئی اور مطلب بیوی سے مراد یہ ہے کہ کوئی سسٹر ایسی بیوی ہے تو اس کو اگر پینشن دی جاتی ہے تو وہ میکسیمم دس سال تک چلے گی اس کے علاوہ ایک اور بھی بات جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے لیے خاص طور پر انہوں نے بتائی ہے کہ پچیس فیصد گراس پینشن جو ہے گراس پینشن لے سکتے ہیں یعنی آپ جتر فیصد جو ادھر سے پینشن لیں گے اور پچیس فیصد جو ہے وہ آپ اس میں گریجویٹی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے چلیں تو پینشن کیس ری امپلائیز امپائیمنٹ ہاں یہ وہی بات آگی بلکل سیم کہ اگر آپ دوبارہ امپلائیز بنتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تو آپ پینشن یہاں آگے جو سروس ہے کسی میں سے ایک کا انتخاب کریں گے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ملٹی پینشن ہے وہ اب نہیں ملے گی یعنی صرف جو اس کی آثارٹی ہوتی ہے آدمی جو ہوتا ہے اس کو بھی پینشن جو ہوتا ہے اسی کو ملے گی اس کے علاوہ جو ملٹی پینشن جو سسٹم ہوتا تھا آدھا اس کو دے دیں اس کو دے دیں اب یہ چیزیں نہیں رہ گی اینوان انکرمنٹ جو تھی وہ کہتے ہیں کہ سی پی ایف کے لوگ کیونکہ آئندہ جو بھرتی ہونے والی وہ ساری سی پی ایف سی پی آئی کے ذریعے ہونے والی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کنٹری بیوٹری پینشن کے حوالے سے جو آگے جو ہوگی پینشن جو یکم جس طرح خیبر پختوخہ میں پچھلے سال سے یہ کر دی ہے سسٹم کے وہاں پہ پینشن اور گریجوٹی ختم کر دی اور حکومت کچھ حصہ دیتی ہے کچھ گورنمنٹ دیتی ہے اور کچھ وہ لوگ دیتے ہیں جو سروس کرتا ہے اس کے بعد اس کو پینشن ملتی اب وہ کہتا ہے کہ ان کو سلانہ انکرمنٹ بھی ملے گی تو یہ آج کی بڑی اپ ڈیڑ تھی جو کہ اس کے علاوے ایک اور بھی ہے اینوال انفلوینس ابوو ٹین فیصد فیڈرل گورنمنٹ اثرائز ہے اثرائز ہے وہ اڈھاک ریلیف پینشن کو وہ ملے گی جو دس فیصد تک جو اثرائز ہے جو اڈھاک ریلیف ہے وہ بھی اس کو ملے گا تو آج کا یہ ایک بڑا جامع قسم کی سمری آئی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر جو کیا رد عمل آتا ہے سرکاری ملازمین کا